عزیز طلبہ اب ہم مستقل نصیج کا مطالعہ کریں گے مقسمی نصیج کے خلیات کی تقسیم کے نتیجے میں تیار ہونے والے نئے خلیات ایک مقصود مدت کے بعد پوری طرح سے نشونما پا لیتے ہیں اور مقصود مقام پر اپنا خاص کام انجام دینے لگتے ہیں اس وقت ان خلیات کی تقسیم ہو کر نئے خلیات تیار کرنے کی صلاحیت پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ خلیات آپس میں مل کر ایک نصیج تیار کر لیتے ہیں اس نصیج کو ہم مستقل نصیج کہتے ہیں اس نصیج میں پائے جانے والے خلیات اب تقسیم ہو کر نئے خلیات تیار نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اپنی ایک مستقل جسامت شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسی جسامت اور شکل کے ساتھ اپنا ایک مقصود کام انجام دینے لگتے ہیں اس طرح سے مقصود جسامت اور شکل کے ساتھ مقصود کام انجام دینے کے عمل کو تفریق یا امتیاز کاری کہا جاتا ہے امتیاز کاری کے عمل کے نتیجے میں مختلف نصیجیں تیار ہوتی ہیں جو اپنا مقصود کام انجام دیتی ہیں مستقل نصیج کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں جن کا مطالعہ زیل میں دی گئی تحریر کیا ذریعے کیا جا سکتا ہے موسیقی